محترم نظرین اسلام علیکم تو بھی لاخر انتظار ہوا ختم 10500 روپے کی قسط ملنا سٹارٹ ہو چکی ہے اب تک کن کن بینکوں نے اپنے قسط کو چلانا شروع کر دیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جبکہ اگر آپ بھی اپنے زلے کی بینک کا نام چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کی رسٹ بھی آ چکی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں کہ اور جو لوگ 13500 روپے کی نئی قسط کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو قسط کب سے ملنا شروع ہو جائے گی کیا جانچ پر تالولوں کے پیسے اس دفعہ آ جائیں گے اور جو لوگ ناہل ہو چکے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کیسے اہل کروا پائیں گے بچوں کا وظیفہ کب تک ملے گا مکمل تفسیرات آپ کو دیں گے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں جن ناظرین نے ابھی تک چینل سکیل سچ کو سبکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ان سے گزارش کر رہی ہیں چینل کو سبکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کی نشان کو دپا کر آہل پر سیلیکٹ کر لیجئے تک کہ نئے آنے والے پیسوں کے حوالے سے معلومات آپ کو اسی چینل پر ملتی رہیں اس وقت کی تازہ درین بریکنگ نیوز یہ ہے تو حکومت کی جانب سے تسزار پانچ سو روپے دینے کا سسرا سٹارٹ کر دیا ہے اب چین ازلا میں پیمنٹ ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی ہے تو ان کے بھر میں بھی آپ کو بتائیں گے جبکہ اگر آپ اپنے زلے کی بینک کی لسٹ چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اے ٹو زیٹ ٹیٹیل آپ کو فرام کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ پچھلی جو کیس چل رہی تھی اپریل تا جون والی انہوں نے نہیں نکل پائی تھی تو اب وہ بڑی تدات میں لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کیا اس نئی کیس کے ساتھ ہمارے پیسے آ جائیں گے جو پچھلی کیس میں بچے ہوئے تھے اس دفعہ آپ کو مل جائیں گے اور یہ والی قسط بھی ملے گی یہ صرف پچھلے پیسے ملے گی تو آپ کو بتاتے چلیں ابھی چو جولائی تا ستمبر کی قسط چل رہی ہے یہ تو آپ کو ہر صورت ملے گی ہی ہاں البتہ اگر آپ کی اپریل تا جون جو کہ پچھلی دسزار پانچ سور پے کی قسط تھی آپ نے نہیں نکلوائی ہے تو پھر آپ کے لئے مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کو وہ قسط نہیں ملے گی کیونکہ جتنے بھی بینیفیشیز تھے وہ حکومت کے اکاؤنٹوں میں شیفٹ ہو چکی ہے اور ان کو نہیں ملنے والے حکومت کی طرف سے پہلے ہی بتا دیا کیا تھا اور تاریخوں پر تاریخیں دے گئی تھیں اب کافی لوگوں نے نہیں نکلوائی ہے تو ان کا اپنا معاملہ ہے ہم نے بھی آپ کو بار بار آگاہ کر دیا تھا جبکہ مختلف بینکوں کی طرف سے پیمنٹ دینے کا سسرا سٹارٹ ہو چکا ہے کہ آپ سب بینکوں سے پیسے مل رہی ہیں اس کے بارے میں تو آپ کو آگائی دیں گی ہی لیکن جانچ پرتال والوں کو بتاتے چلیں جتنے بھی لوگ جانچ پرتال میں اٹکے ہوئے ہیں ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اب ستمبر کے مہینے کا انتظار ہے جیسے ہی ستمبر کا مہینہ آئے گا تو آپ لوگوں کو بھی اہل کرنا شروع کر دیا جائے گا اور پیمنٹ بھی آپ کے اکاؤنٹوں میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گی حال بتا اگر آپ سروے بھی نہیں کرا چکے اور پھر بھی جانچ پرتال میں بھی نہیں ہیں ناہل میں ہیں تو ناہل افراد کو بتاتے چلیں آپ ایک تو آنے والے سروے میں اپنا سروے بھی کرا سکتے ہیں جو کہ پورٹل پر تاریخ دیگی ہوتی ہے 81 کتر کے پر وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر آپ روستر اپ ڈیٹ بھی کرا سکتے ہیں یہ دو چیزیں اگر آپ کرا لیں گے تو آپ بھی اہل ہونے کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے جبکہ آپ کو یہ بھی کلیر کرتے چلیں جتنے بھی لوگ چاہ رہی ہیں کہ تیرہ ہزار پے کی قسط ہمیں ملے گی تیرہ ہزار پانچ سو کی اور یہ کب سٹارٹ ہو گی کیا ستمبر کے مہینے میں مل جائے گی یا ابھی والی قسط جو چلے گی اس میں دی جائے گی اور یہ پیسے آخر کار کب ملیں گے ہمیں تو آپ کو بتاتے چلیں جتنے بھی لوگ کو یہ سوچ رہے تھے کہ پیمنٹ اس طفح بڑھ جائے گی دس ہزار پانچ سو روپے سے لے کر تیرہ ہزار پے تک ہو جائے گی تو ان کو بات بتاتے چلیں حکومت کے جانب سے یہ والی قسط جو چلائے جا رہی ہے یہ فیلحال تو دس ہزار پانچ سو پر مشتمل ہیں ابھی فیلحال تو کوئی چانس حکومت کے جانب سے ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو تیرہ ہزار پانچ سو روپے کی قسط فرام کی جائے تاہم یہ اس ہی سال میں ہی اضافہ تو کیا چاہے گا بجٹ بھی اضافے کا دے دیا گیا تھا اب اگلی جو قسط ہوگی اکتوبر نومبر اور دسمبر والی تو اس میں آپ کو انتظار کرنا ہوگا اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ قسط مل جائے لیکن ابھی فیلحال کے لیے کوئی ایسی قسط جاری نہیں کی جا رہی جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں دس ہزار پانچ سو روپے کی قسط پہلے تو جائے سکیش فیلو نے چلائی تھی سٹارٹ میں انہوں نے اپنا ٹیسٹ کیا تھا کہ آیا کہ ہماری ڈیوائسز ورک بھی کر رہی ہیں لوگوں کو پیمنٹ ٹائم پر مل جائے گی تو جن اصلاح میں جائے سکیش کی پیمنٹ شروع ہوئی ہے تو ان کی لسٹ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائے تھی آج آپ کو بتانے جا رہی ہیں جس بینک سے آپ کو پیسے ملیں گے وہ ہے ایزی پیسہ بینک ایزی پیسہ سے آپ کو پیسے ملیں گے تو ان اصلاح کی لسٹ آپ کو بتانے جا رہی ہیں وہ نوٹ کر لیجئے جن اصلاح میں عورتوں کو آنے والی کس یا موجودہ جو چل رہی ہے کس ایزی پیسہ سے ملے کی اس میں مزفرگڑ کوٹ ادو کوہات سکھر خوزدار واشق باغ دیامیر خرمنگ گھانچے تانگیر پونچ سندھونتی باغ یہ وہ اصلاح ہے جہاں پر کس جو ہے وہ ایزی پیسہ سے دی جائے گی جو ایزی پیسہ کی بینک ہے اس کے نمیندے بیٹھیں گے اور کیمپ سائٹ لگے گا اور پیمنٹ چلائے جائے گی جبکہ آپ کو بتاتے چلیں جائز کیش والوں کی طرف سے تو پہلے ہی پیمنٹ چلائے گی تھی اب بینک الفلا کی جانب سے بھی پیمنٹ کا سسرا سٹارٹ کر دیے گیا ہے اور یہ بھی ٹیسٹ رن کی بنیاد پر ہیڈ شروع کر دیے گیا ہے اب کافی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ چاند لوگوں کو پیمنٹ ملے گی نہیں بلکہ جتنا کہ جائز کیش والوں کو ملی ہے آدھے لوگوں کو پیمنٹ مل چکی ہے جن اسلام جائز کیش شروع ہوا تھا تو اب بینک الفلا کے جو ریٹیلر ہیں جو نمیندے ہیں کیمپ سائٹ پر ان کی بھی پیمنٹ چل رہی ہے وہ بھی وصول کر سکتے ہیں ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں یوٹیوب چینل سکل سچ کو سبکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ